علی محمد خان صاحب جس قسم کی بچگانہ منفی غیر ذمہ دارانہ غیر دانشمندانہ سیاست یہ جماعتیں کرتی رہی ہیں جو حکومت میں آگئی ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے مولانا کی جماعت ہیں ان کے ساتھ ملا با میڈیا تھا جو یہی کہتا رہا کہ عمران خان کی ناکامی ہے اب آپ کی جماعت بھی یہی چیز کر رہی ہے سلوشن آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے کل کلا کو اگر الیکشن کے بعد آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ کیا کریں گے پاکستان کے معیشت شکریہ محید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ سیدنا محمد سب سے پہلے تو جو ہندوستان میں ہوا بی جے پی کے سپوکس پرسن نے جو کیا اس کو سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہندوستان میں ہوئی اور جس طرح سے مسلم امہ اس پر کھڑی ہوئی ہے تو میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہندوستانی حکومت اور ان کے وزیراعظم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ سے وہ معافی مانگیں اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں جو وہاں پہ امن کے دشمن ہیں جو اسلام دشمنی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو پھر ریاکشن آئے گا اور پھر اسلام بدنام ہوگا اور ایک اس میں سوال امت مسلمہ کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے بھی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں ہماری ایمانی طاقت اتنی کم ہو چکی ہے دنیا جو ہے وہ انہوں نے ہمارا مزاق بنا لیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور جان کے کرتے ہیں جان بوچ کے کرتے ہیں اور اس بار کم اس کم یہ ہوا ہے کہ عرب ورلڈ سے جو ایک آواز آئی ہے اور پاکستان سے بھی ہم لوگوں نے جو اعتجاج کیا ہے ایک بات ہے کہ حکومت کی طرف سے زیادہ سٹرانگ وائس جانی چاہیے ہماری پاکستانی ایمپورٹن حکومت کی طرف سے خاص کر میاں نواز شریف جو لندن بیٹھے ہیں وہاں اگر وہ آواز اٹھائیں تو میرے خیال میں اس میں وہاں سے اثر پیدا ہوگا عمران خان صاحب جب وزیر آزم تھے تو اس طرح کے ایشو پہ وہ کھل کے بولتے تھے قوم سے بھی خطاب کرتے تھے دنیا سے بھی ایڈریس کرتے تھے ہم انتظار میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اس پہ کب اپنا پروپر رول ادا کریں یہ سب سے اہم تھا اس لیے میں نے سوری تھوڑا ٹائم اس پہ لیا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مہنگائی کا آپ کیا کریں گے یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی اسی پہ میں آ رہا ہوں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کیا کرتے دیکھیں ہم تو وہی کرتے جو ہم کر رہے تھے پچھلے ساڑھے تین سال سے مشکل صورتحال تھی ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ انٹرناشنل سطح پہ مہنگائی ہے لیکن جتنا ہم وہ شوق ایبزوب کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم کریں گے اور مہنگائی ہوئی لیکن اتنی تیزی سے اور اتنی فوری اور اچانک نہیں ہوئی بلکہ ہمارے تو حکومت کے جو آخری چند مہینے تھے اس میں انفلیشن کم ہوتی جاری تھی اور آپ کی سارے اکنومک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جاری تھی میری بات پر یقین نہ کریں کیونکہ میں تو اپنی دریقہ انصاف سے ہوں لیکن آپ انڈیپنڈنٹ فائننشل ایکسپرٹس ایکانومیس سے پوچھیں کہ پاکستان کی فائننشل ڈسپلنٹ کام پہ جاری تھی صرف یہ سوال ان سے ضرور کیا جانا چاہیے کہ بلاول صاحب جو خوصہ صاحب کی ریڈر ہیں جب وہ آئے سردیوں میں کام پھیجب ان کی ٹانگ رہی تھی وہ جب انہوں نے مہنگائی مارچ کی حمزہ صاحب نے اور مریم صاحبہ نے جب مہنگائی مارچ کی اور مولانا صاحب جب مہنگائی مارچ کے پیچھے سے تیل ڈال رہے تھے اب کس کے خلاف مارچ کریں گے اب مزہ آگیا ہے امپورٹٹ کا سکون آگیا ہے کہ ایک چلتی ایکانومی کو گرا دیا ایک جی ڈی پی جس کا سسک کو ٹچ کر رہا تھا تباہ برواد کر دیا جو آپ کے فیصل آباد میں پچاس ہزار پاور لومز عمران خان صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوئے وہ آدھے سے زیادہ بند پڑے ہیں لوڈ شیڈنگ کا جن نکل آیا آخر کیا ہوا کیا ایک مہینے کے اندر پاکستان میں جو ہے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے نہیں اس وجہ سے کہ ان کو صرف جو ہے حب اقتدار تھا بغض عمران خان تھا تین چار سب سے امپورٹنٹ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اتارنا بھی ان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا ان کا سب سے بڑا مسئلہ نائب تھا جس کو یہ کریا کرم اس کا کری ہیں جو لوہ انہوں نے بنا دیا ہے یعنی کہ دنیا میں کہیں یہ لائی نہیں ہے اس پر ابھی ٹائم نہیں ہے تفصیل میں بات کریں صرف ایک نکتہ یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب کبھی کسی کے خلاف کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں کہ آپ کی کمائی جو ہے مہینے کی دس لاکھ ہے اور آپ کے پاس دس عرب کے احساسیں ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس کہاں سے ہے اب لائی ورس کر دیا ہے اب مجھے نہیں بتانا میرے اگر کمائی مہینے کی دس لاکھ ہے اور میرے پاس پچاس کھوڑ کے احساسیں ہیں تو مجھے نہیں پروف کرنا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ حرام کہ میں نے ادھر ادھر کرپشن کی یہ انہوں نے جو مین کام کیا ہے اور ای وی ایم جس میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ اور سیز پاکستانیز کے نوٹ تو ہمیں پسند ہیں ان کے ووٹ سے ہمیں چڑھا ہے نفرت ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں اگر یہی انہوں نے کرنا تھا تو پھر آئے کیوں ضرورت کیا تھی آنے کی ہمارے دور کی مہنگائی میں نہیں کہتا نہیں تھی میں نہیں کہتا آئیڈیل محول تھا لیکن کم از کم بیرے بل تھا اور آہستہ آہستہ کنٹرول ہو رہا تھا انہوں نے تو بالکل فلٹ گیٹس کھول دی ہیں مہنگائی کے اور ابھی آج ابھی شام کو اسلامباد میں اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ وہ ساٹھ روپے کی اضافے کے بعد ابھی ستائیس کی پھر رپورٹ ہے سارا پاکستان جو لائن میں کھڑا ہے پیٹرل پمپس کے تو مبارک ہو کوزا صاحب آپ کو امپورٹڈ رجیم مبارک ہو آپ اپنا آدھا کام کر گئے ہیں آدھا بھی باقی ہے بریک میں لے لوں پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا پرابلم ہے سیاسی جماعتیں محض ایشیو کو ڈسکرائب کرتی ہیں اس کے اوپر اپنا نیریٹیو بیانیاں بلڈ اپ کرتی ہیں سلوشن کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے مغربی جمہوریت میں جو اپوزیشن ہوتی ہے پہلے بھی کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا اب بھی یہی نہیں ہو رہا تو جو جمہوریت جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس ایک شیڈو گارمنٹ ہوتی ہے اور وہ پہلے سے تمام اپنا لاحے عمل اپنا ممکنہ کہ ہم کیا کریں گے معاملات و مشکلات کے لیے جن پر وہ تنقید کرتے ہیں اس کا لاحے عمل وہ تیار کرتے رہتے ہیں اس قسم کی کوشیز ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آ رہی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر دوبارہ اس سمجھ دیں کی کوشش کرتے ہیں خوصہ صاحب سے کہ آخر خوصہ صاحب کی حکومت لے کر کیوں آئی یہ جماعتیں آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک میں خوصہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں خوصہ صاحب وقفے سے پہلے آپ نے ایک بار کہا کہ حکومت اس لیے آئی تھی یہ دس پارٹی علائنس جس کے آپ حصہ ہیں تاکہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے لیکن اب تک کی جو پریکٹیکل ایگزامپل آئی حکومت دس سپریل کو شہباز شریف صاحب کو مل گئی دس جون کو دو ماہ مکمل ہو جائیں گے ان دو ماہ میں چار اقدامات جو ہیں وہ واضح طور پر اٹھائے گئے جہاں ہم نے ایک پراغرس ہوتے دیکھی ایک تھا کہ ایف آئی اور نیپ کے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی نیپ کے چیرمن نئے جو ہیں ان کو لگانے کا فیصلہ ہوا نیپ کے قوانین کو بدلنے کا فیصلہ ہوا ایسے قوانین بنائے گئے جس کے ذریعے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ختم کر دیا گیا جس کو الیکٹرل رفارم کہا گیا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کو جو ہر کانسیچنسی میں ہونا چاہیے تھا آئینی طور پر اس کو کرٹیل کر کے چند نشستوں کے اندر چار جو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں ڈال دیا گیا لیکن آپ اس کو اور جو دوسری طرف اکمامک ہے اس میں ظاہرہ ساری سوروشن آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ کیا ہوا گزشتا آٹھ ہفتوں میں تو کیسے ڈیفرنڈ کرتے ہیں سر اس کو آپ دیکھیں ایک تو چارڈ شیٹ آپ نے بھی اور محترم علی محمد خان صاحب نے بھی اور آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا ذرا سننے کی بھی ذرا مجھے جواب بھی دینے دی دیئے گا آپ انٹرپٹ بہت کر دیتے ہیں پیچ میں سے بعد پھر انہی کی انہوں نے جواب بھی نہیں دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل سر میں جواب دینے میں جا رہا ہوں میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ہے پلیز نہیں دیا تو میرے تو آپ نے کر دیا نا اور علی محمد صاحب نے بھی چارڈ شیٹ لگا دی نا سننے تو لینا اب آپ دیکھیں آپ نے چار چیزیں کہیں ہیں کہ جی ہم چار چیزیں کرنے آئے تھے یہ بلکل درست نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ بلکل کیسز کا ہم نے پہلے بھی بکت آئے جہاں تک پیپلز پارٹی ہے ہم نے کبھی بھی جو ہے احتراز نہیں کیا عدالتوں سے بائزت بری ہوئے ہمارے سے جو ہے یہ بیسیوں سال سے یہ کھیل تماشا چل رہا ہے ہمارے ساتھ آج تک ایک کیس میں ایک کیس میں کبھی ثابت نہیں ہوا کوئی کنوکشن ہوئی ہو جہاں تک تعلق ہے نائب کے ترمیم کا جو ایکٹا ہے جو محترم صدر صاحب نے اس کو واپس کیا ہے مسترد کر کے ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجا ہے اپنے اختیارات میں آئینی اختیارات کے تحت وہ بھی سن لیجئے گا وہ ترمیم وہی ہیں مور اور لیس جو پی ٹی آئی نے کی تھی پی ٹی آئی نے جو کی تھی تاکہ ان کا کانفیڈنس جو ہے ایک تو بیروکرسی جو ہے وہ کام چھوڑ جاتی ہے بلکل خائف ہو کر ایک بیروکرسی کو جو ہے ظاہر ہے کہ آپ نے بونفائیڈے جو ان کے ایکٹ ہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے اس پر اس کو آپ نے کور دی بزنس کمیونٹی کو آپ نے جو ہے ان کو اعتماد میں دینا تھا یہی انہوں نے آرڈننس میں کیا تھا ہم نے یہی ایکٹ میں کیا ہے باقی رہا ایسٹس بیونڈ مینز کا جو بات کر رہے ہیں سیکشن نائن فائیو آرڈننس کی وہ دیکھیں جب تک اس کا نیکسس نہ ہو نیکسس ویڈ ڈی کرائم پروسیڈ نہ ہو تو منی لانڈرنگ میں بھی یہی ہے کہ پلیڈی کیڈر وہ بھی سن لیجیے گا وہ بھی سن لیجیے گا ہم آور سیز کو نہ صرف حق کے حق میں ہیں بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے الیکشن لڑنے اور حکومت میں شامل ہونے کا ان کا حق ہونا چاہیے ایم این اے بننے کا سینیٹر بننے کا ایم پی اے بننے کا ہم تو اس ترمیم کے بھی حق میں ہیں جو آئین میں یہ کی جانی چاہیے کیونکہ ان کے دل ہم سے زیادہ دڑکتے ہیں پاکستان کے لیے یقین کیجئے گا اور جتنے فورن ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں ہماری جو ہے ایکوانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اتنا تو ہمیں لون بھی نہیں ملتا ہے دنیا کے کہیں حصے سے ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کو سٹرکچر گیا جائے خوصب آئینی طور پر تو ان کو آورسیز پاکستانیز کو اپنے اپنے حلقوں میں ہی ووٹ ڈالنا ہے سر آپ تو کانسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں خوصب صاحب پاکستان کے بہت بڑے آئینی طور پر دنیا بھر میں یہی ہوگا کہ جس حلقے کے وہ ہیں بھورے والا کے ہیں ملتان کے ہیں لاہور کے ہیں کراچی کے ہیں اپنے حلقے میں ان کا ووٹ شمار ہوگا آپ لوگ تو ان کو نیشنل اسمبلی میں چار سیٹیں دے رہے ہیں نہیں محید دیکھو بات سنو یار ایک راجنپور کا ہے ایک رجحان کا ہے ایک ٹنڈو آدم خان کا ہے ایک جو ہے کڑک کا ہے ایک پشار مجھے بتائیں کہ جب وہ بیسیوں سال سے چلے گئے ہیں تو ان کے ظاہر ہے کہ وہاں ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے ممبر اور کیا وہاں کے مسائل ہیں